مجھے ان کی سب سے اچھی چیز جو لگی تھی انہوں نے ہجرت کو ڈیفائن کیا انہوں نے کہا ہجرت صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ان ریالیٹی ہجرت وہ ہے جو آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں اچھی چیز یہ تھی کہ میری والدہ نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے ٹریکنگ پر سواب جانا ہے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ پچیس تیس کلومیٹر چلے ہیں پہنچے ہیں بارش ہو رہی ہے اب ٹینٹ لگانا ہے تو کون لگائے گا تو مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بڑے ریسلس ہو میں کہتا ہاں میری جو سپیرٹ ہے وہ خانہ بدوشی کی ہے میں نومیڈک ہوں منٹلی میں نومیڈک ہوں ایموشنلی میں نومیڈک ہوں میں ہمیشہ نئی چیز ڈھونتا ہوں نئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں نئی چیز کرنا چاہتا ہوں تو اس سے مجھے فائدہ ہی ہوا ہے نقصان نہیں ہوا کبھی میں نے اس وقت جا کے باہر پاکستان سے باہر جا کے چیزیں کی جب لوگ نہیں سوچتے تھے تھے کہ کچھ ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں ایج ہوتی ہے آپ کی ایک ریسورسز ہوتے ہیں تو میں نے یہ سب سیکھا کہ ریسورسز اور ایج اور جو آپ کے پاس ایک کمفرٹ زون ہے نا اگر کمفرٹ زون میں رہیں گے تو کوئی خاص چیز نہیں ہوگی کمفرٹ زون میں آپ کو نکلنا پڑتا ہے ڈاکٹر امجر ساکب کا سب نے نام سنا وہاں خوت کے جو چیرمن تو ڈاکٹر صاحب سے میری کوئی پانچ سال سے ان سے رفاقت ہے اور پہلی دفعہ جب ملاقات ہوئی بڑی انٹرسنگ سرکمسٹانس میں ہوئی کہ ایک وہ لمز میں آئے ہوئے تھے کسی اور نے آنا تھا سپیکر نے آنا تھا بہار سے تو یہ ویسے آرڈینس میں آئے ہوئے تھے تو کیونکہ ٹائم تھا ویٹ کر رہے تھے ہم دوسرے سپیکر کا تو میرے ساتھ جو میرے کاؤنٹر پارٹ تھے اور مجھ سے پہلے جو لمز سنٹر فارٹ اپناوشپ چلا رہے تھے انہوں نے وہ جانتے تھے ان کو انہوں نے کہا ہے آئیں ذرا آپ پانچ دس منٹ جو ہے نا ہمیں بتائیں اخوت کے بارے میں خیلے انہوں نے بتانا شروع کیا مجھے ان کی سب سے اچھی چیز جو لگی وہ یہی تھی انہوں نے ہجرت کو ڈیفائن کیا انہوں نے کہا ہجرت صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ کے آپ دوسری جگہ چلے جاتے ان ریالیٹی ہجرت وہ ہے جو آپ اپنی کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں اس وقت کوئی کانسپ نہیں تھا کہ آپ اپنا قبیلہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں گے لیکن یہ کانسپ ہی نہیں تھا تو وہ کانسپ جو ہے جب وہ آپ نے کیا تو آپ نے ایک مثال رکھی کہ آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے جب آپ نے کوئی چیز اچیف کرنی ہے تو آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے اور آپ نے نئی چیز جو ہے اس کو چیلنج کرنا ہے یہ ساری چیز وہ میرے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی وہ بات کہ ہجرت کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں میں جب یہاں سے لہور سے نکلا اور آرمی میں گیا تو میرے لیے وہ ایک چینج تھا میں ایک گھر میں ایسے گھر میں پلا بڑھا تھا میں واحد دن کا بیٹا تھا ٹھیک ہے نا تو میرے پاس کافی میرے پاس میری پوٹیکشن بڑی تھی اچھی چیز یہ تھی کہ میری والدہ نے کبھی مجھے کسی چیز سے روکا نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم سائیکل لے کے باہر نہیں نکل سکتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم باہر نہیں چڑھنے جا سکتے ٹھیک ہے نا میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے ٹریکنگ پر سواد جانا ہے 1972 کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے نا تو تو کیا ہوگا میں نے کہا جی ہم چھے لوگ ہیں اور کوئی بھی جو ہے وہ سو رو پیسے زیادہ لے کے جانا ہی سکتا اور گھر سے آپ جو مرضی لے جائیں تو دال چاول چینی پتی اس قسم کی چیزیں اس وقت ہم نے وہاں لنڈا فزار سے جا کے وہ ہیور سیکس لیے کیونکہ عورت کہیں بکتے نہیں تھے ٹھیک ہے نا ٹینٹ کے لیے جا کے کینوز لیا ٹھیک ہے نا پولز لیا ساری چیزیں لے کے چلے وہ ایک ایکسپیرینس تھا کہ چھے لوگ ٹریول کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہر ایک پہ کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی پریشر ضرور آتا ہے مشکلات ضرور آتی ہیں ہر ایک کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کوئی غلط کوئی صحیح نہیں ہوتا لیکن جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کو رات کو آپ چل چل کے پچیس تیس کلومیٹر چلے ہیں پہنچے ہیں بارش ہو رہی ہے اب ٹینٹ لگانا ہے تو کون لگائے گا ٹھیک ہے سب کہتے ہیں تو لگا میں تو لیٹر آف سائٹ پہ تو یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں نکلتی ہیں باہر آتی ہیں تو اس قسم کے ایکسپیرینسز ہونے چاہیے یہ زندگی میں ٹھیک ہے نا کہ ہم چیلنج کریں چیزوں کو اور سپیشلی ایز ینگ پیپل بہت بہت ضروری ہے کہ آپ صرف جو ہے ایک چیز بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس میں نے پڑھ کے ڈگری لینی ہے نوکری کرنی ہے اس کے بعد شادی ہو جائے گی اس کے بعد بچے پیدا ہو جائیں گی تو پھر آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا میں نے جو سیکھا ہے اور مجھے جو بہت زبردست بارے ایک ٹیچر تھے اردو کے تو ان سے میں نے ایک دن پوچھا اچھا وہ اسلامیات بھی پڑھاتے تھے ان سے میں نے پوچھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے میں ایتھنک اس وقت کیارہ بارہ سال کا تھا تو انہوں نے کہا ہے بڑا سمپل ہے تسخیر کائنات یہ ہے زندگی کا مقصد کہ کائنات کی جو میسٹریز ہیں اس کو آپ انریول کریں وہ آپ کب کریں گے جب آپ سوال پوچھیں گے جب آپ کسی چیز کو جو ہے پرکھیں گے جب آپ ایکسپلور کریں گے ڈسکور کریں گے جب آپ اپنی امیجنیشن کو تھوڑا سا اس کو چلنے دیں گے کھیلنے دیں گے تب جا کے آپ جو ہے نا وہ میسٹریز کو انریول کریں گے